ناظرین قرامی یقیناً آپ نے ایسے بہت سے راجوں اور رانیوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا جو اقتدار میں آنے کے بعد اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں جن میں سے کوئی تو اپنی جنسی تسکین کے لیے کنیزوں کا استعمال کرتا ہے تو کوئی مردوں کی مدد سے اپنی جنسی حوث پوری کرتا لیکن آج ہم آپ کو کسی بادشاہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ملکہ کا ذکر کریں گے جس نے اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن اس کے سیاہ کرتوتوں کی فیرست اتنی طویل ہے کہ اچھے کام نظری نہیں آتے یہاں تک کہ اس کی عیاشی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ ملکہ جس مرد کے ساتھ زنا کرتی بعد میں اسے ہی زندہ جلا دیتی ناظرین گرامی اس ملکہ کا تعلق افریقی ملک انگولہ سے ہے جس کا نام ملکہ ایجنگا ایم باندی ہے جو ایک ہوشیار اور بہادر جنگ جو کے طور پر نظر آتی ہے اس نے سترمی صدی میں افریقہ میں یورپی استعماریت کے خلاف جنگ کا تبل بجایا تھا لیکن زیادہ تر تاریخ نویس اسے ظالم اور آیاش خاتون کے طور پر بیان کرتے ہیں جس نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے بھائی کو بھی موت کے گھاچ اتار دیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حرم میں رہنے والے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد انہیں زندہ نظر آتش کروا دیا کرتی تھی لیکن تاریخ دانوں میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ افریقہ کے سب سے مقبول خواتین میں سے ایک تھی تاریخ دانوں کے مطابق ایک ایسی عذیت پسند عورت تھی کہ اس نے اپنے خادموں اور کاشتکاروں پر ناقابل یقین مظالم تھائے یہاں تک کہ سویشی عورت کی بربریت کا شکار ہونے والوں کی تعداد چھ سو سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے یہ ملکہ اونچے پہاڑوں پر واقع ایک محل میں رہتی تھی اور یہی اس کی جائے وارداد تھی جبکہ اس کے کالے قوانین کی وجہ سے اب یہ جگہ ویمپائروں کے محل کے نام سے جانی جاتی ہے اس ملکہ کا خاندان بڑا طاقتور اور مال و دولت والا تھا یہاں تک کہ اس کا چچا جارج ایک باثر وزیر تھا جو علاقے میں خاصہ اثر و رسوخ رکھتا تھا یہ ایسی سنگدل ترین عورت تھی جو اپنی خواہش کے لیے ساری حدوں کو پار کر گئے اور عورت کے روپ میں ڈائن بن گئے اس نے قریب چھے سو کم سن کماری دو شیداؤں کو قتل کیا اور پھر ان کے خون سے غسل کیا تاکہ وہ صدہ جوان اور خوبصورت نظر آئے ایک دفعہ اس ملکہ کو ملنے قریبی سلطنت سے ایک خاتون آئی اور سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور یہ تلخ کلامی اس حد تک بڑی کہ ملکہ نے اس خاتون کو تھپڑ مار دیا یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس عورت کی ناک سے خون بہنے لگا اور اسی خون کے کچھ چھینٹے ملکہ کے مو پر بھی پڑ گئے لہٰذا جب ملکہ خون صاف کرنے شیشے کے سامنے گئی تو اسے ایسے لگا جیسے چہرے پر خون لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے کی جھرییاں خاتم ہو رہی ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ طریقہ ہے جس سے میں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہ سکتی ہوں گواہوں کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنے متاثرین کا قتل شروع کیا جن میں سب سے پہلے غریب لڑکیاں تھی جن کو کام کے بہانے محل میں لائے گیا اور پھر بہت جلد ملکہ نے اپنی نگاہوں کو وسط دی اور تعلیم کے لیے محل میں بھیجی جانے والی ہلکی پھلکی لڑکیوں کا قتل شروع کر دیا اور ساتھ ہی ان لڑکیوں کو اغوا کرنا بھی شروع کر دیا جو اس کی اصلیت جان چکی تھی فرانسیسی فلسفی مارکی ڈی سیٹ کاویز کی کہانیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اینجگا اپنے عاشقوں کو جلا کر مار دیتی تھی ملکہ کے حرم کو چبدوس کہا جاتا تھا اور اس میں رہنے والے مردوں کو خواتین کے کپڑے پہنائے جاتے تھے اتنا ہی نہیں جب ملکہ کو اپنے حرم میں موجود کسی مرد کے ساتھ وقت بیتانا ہوتا تو اس کے لیے حرم کے لڑکے مرتے دم تک آپس میں لڑتے اور پھر ان میں جو فاتح ہوتا اسے توجہ دی جاتی تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ جیتنے والے کے ساتھ زیادہ خطرناک سلوک ہوتا تھا دراصل ملکہ کے ساتھ ملنے کے بعد اسے جلا کر مار ڈالا جاتا تھا ناجنگرامی اگر ہم اس ملکہ کی زندگی اور اس کے متعلق پائی جانے والی دوسری رائے کی بات کریں تو ایمبادو قبیلے کی راہنما انجگا جنوب مغربی افریقی علاقے انڈونگو اور مطامبہ کی ملکہ تھی لیکن مقامی زبان میں کمباندو میں انڈونگو کو انگولا کہا جاتا تھا اور اسی نام سے پرتگالی اس علاقے کا ذکر کرتے تھے اور بالاخر اس علاقے کو دنیا بھر میں انگولا کے نام سے ہی جانا گیا اس علاقے کو یہ نام اس وقت دیا گیا جب پرتگال کے فوجیوں نے سونے اور چاندی کی تلاش میں انڈونگو پر حملہ کر دیا لیکن جب انہیں سونے اور چاندی کی کانیں نہیں ملی تو انہوں نے اپنی نئی کالونی برازیل میں یہاں سے مزدور بھیجنے شروع کر دیے انجنگا پرتگالی حملے کے آٹھ سال بعد پیدا ہوئی اور اس نے اپنے والد بادشاہ ایمباندی کلنجی کے ساتھ بچپن سے ہی عملہ آوروں کے خلاف جد و جہد میں شرکت کی سن سولہ سو سترہ میں بادشاہ ایمباندی کی موت کے بعد اس کے بیٹے انگولا ایمباندی نے حکومت سنبھالی لیکن یہ ایک نہایت احمق اور ڈرپوک لڑکا تھا اس لیے اس میں نہ اپنے والد کا کرشمہ تھا اور نہ ہی اپنی بہن جیسی ہوشیاری انگولا ایمباندی کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اس کے وفاداری اس کے خلاف اور اس کی بہن کے حق میں سازش کر رہے ہیں اور اسی خوف کے سبب انگولا ایمباندی نے انجگا کے بیٹے کو سزائے موت سنا دی لیکن جب نئے بادشاہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ یورپی حملہ آوروں کا سامنا کرنے میں ناکام ہے اور یورپی فوج رفتہ رفتہ آگے پڑ رہی ہے تو ایسے میں اس نے اپنے ایک موتمت کا مشورہ مانتے ہوئے اپنے بہن کے ساتھ اقتدار کی تقسیم کا فیصلہ کیا پرتگالی مشریوں سے پرتگالی زبان سیکھنے والی ایجنگا بہت ہی باصلہیت اور جنگی حکمت عملی بنانے والی خاتون تھی اس صورتحال میں جب وہ مذاکرات کے لیے لوانڈا پہنچی تو اس نے وہاں کالے گورے اور مختلف قبائلیوں کو دیکھا ایجنگا نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا تاہم وہ ایک چیز دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور وہ یہ تھی کہ وہاں غلاموں کو کتار در کتار بڑے جہازوں پر لے جایا جا رہا تھا اور چند ہی سالوں میں لوانڈا افریقہ میں غلاموں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا لیکن جب وہ پرتگالی گورنر کے ساتھ امن مذاکرات کرنے ان کے دفتر پہنچی تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ذکر مورخین نے تفصیل سے کیا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچی تو ملکہ نے دیکھا کہ پرتگالی اہلکار تو آرام دیکھ کرسیوں پر بیٹھے تھے لیکن ملکہ کے لیے زمین پر بیٹھنے کے انتظامات کیے گئے تھے اس سلوک پر اینجنگا نے ایک لفظ نہیں کہا جبکہ اس کے اشارے پر ان کا ایک ملازم کرسی بن کر ان کے سامنے بیٹھ گیا پھر وہ اس ملازم کی پیٹھ پر بیٹھ گئی اور اس طرح وہ پرتگالی گورنر کے روبرو ان کے برابر پہنچ گئی لہٰذا اینجنگا نے اس طرح یہ واضح کر دیا کہ وہ مساوی بنیادوں پر مذاکرات کرنے کے لیے آئی ہے مذاکرات کے طویل دور کے بعد دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پرتگالی فوج اینڈنگوں سے نکل جائے گی اور ان کی حاکمیت قبول کرے گی اور اس کے بدلے میں اینجنگا نے اس علاقے کے کاروباری راستے کی تعمیر کے لیے رضا مندی دی پرتگال کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے اینجنگا نے مسیحی مذہب اختیار کیا اور اپنا نیا نام اینڈی سوز اختیار کیا اس وقت اس کی عمر چالیس سال تھی لیکن دونوں کے درمیان تعلقات زیادہ دنوں تک بہتر نہیں رہے اور پھر نئی جنگ شروع ہو گئے سن سولہ سو چوبیس میں اس کا بھائی ایک چھوٹے سے جزیرے پر رہنے لگا جہاں اس کی موت واقع ہو گئے جس کے متعلق مختلف قسم کی کہانیاں رائج ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینجنگا نے اپنے بیچے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کو زہر دیا تھا جبکہ بعض دوسرے اس کی موت کی وجہ خودکشی قرار دیتے ہیں لیکن ان سب کی آثارائیوں کے درمیان اینجنگا ایم باندے نے پورتگالیوں اور چند اپنے لوگوں کی جانب سے کھڑے ہونے والے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اینڈونگو کی پہلی ملکہ بننے کا افتخار حاصل کیا اینگولا کی نائشنل لائبریری کے ڈائریکٹر جو پیڈرولا رنگو کا کہنا ہے کہ افریقہ میں قدیم زمانے سے جاری خواتین کے استحصال کے خلاف اینجنگا ایم باندے ایک بلند آواز کی طرح ہے انہی کی طرح کئی دوسری شخصیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ افریقہ میں اقتدار کے ڈھانچے میں فٹ نہ ہونے کے باوجود ان خواتین نے اس بریعظم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا برازیل کے پورتگالی مصنف جوز ایڈوڈ کہتے ہیں کہ ملکہ اینجنگا میدان جنگ میں صرف عظیم جنگجو نہیں بلکہ ایک عظیم حکمت عملی بنانے والی اور ریاستدان تھی جس نے پورتگالیوں کے خلاف جنگ کی اور دوسری طرح ڈچ کے ساتھ دوستی کی اور جب اس کی پڑوسی سلطنتوں سے جنگ ہوتی تھی تو وہ پورتگالیوں سے مدد حاصل کرتی تھی جی تو معزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے